سینے میں دل موجود بھی ہے میں گونیا بھی باروت بھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم یہاں آئے ہیں بشاور میں سرعرف کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو ٹائپ سی ویڈیو ہے سرعرف تو کسی تعرف کا ملاج نہیں لیکن پھر بھی توڑا تعرف کرائیں گے اس کا ایک چینل بھی ہے جو کہ آلو اور پاکستان میں سب سے فیمس چینل ہے ایلیٹ فورس کے نام سے چینل چلاتا ہے سر پہلے تو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ریحانو کے چینل میں ابھی سرعرف سے تھوڑا تعرف کریں گے سر آپ اپنا ہمارے ویورز کو اور جو آپ کے ویورز ہیں ایلیٹ فورس کے چینل والے مطلب کہ آپ کے چینل کو دیکھتے ہیں اپنا تعرف ان لوگوں کو ذرا کرا دی پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہاں میرے پاس آئیں وہ ہم کہتے کہ گمنام سپائی کو آپ نے سامنے لائے ایلیٹ فورس خیبر پختنخواہ یوٹیوب چینل کو تو میں چلا رہا ہوں لیکن شاید بہت کم اوبیش لوگ مجھے سب سے پہلے میرے نام محمد عریف خان ہے بیسیہ دلائن آفیسر آر آر ایف ایٹھ وارٹر میں تائنات ہوں اور تین چار سال سے دقریبا ایلیٹ فورس خیبر پختنخواہ یوٹیوب چینل جلا رہا ہوں اور میرے لئے احزاز کی بات اور فخر کی بات کہ اس وقت پورے پاکستان میں پولیس کے چینلوں میں میرا چینل سب سے آگئے سب سے آپ کی ذہن میں یہ آئیڈیا کہاں سے آئی کہ میں ایک چینل سٹارٹ کروں گا اور اس پہ اس طرح کی ویڈیوز بناوں گا اور عوام کی خدمت کروں گا تو یہ آئیڈیا کہاں سے آئی آپ کی ذہن میں تو یہ سوچ کے میں نے چینل شروع کیا کہ عوام اور پولیس کے درمیان میں جو گیپ بڑھ رہا تھا جو فاصلے بڑھ رہے تھے عوام پولیس سے نقرت جو کر رہی تھی تو اس چیز کو مدنظر رکھتی ہوئے میں نے یہ سوچا کہ پولیس جو کربانیاں دے رہی ہیں جو کارنامے کر رہی ہیں جو شہادتیں پیش کر رہی ہیں ان کو فرنٹ لائن پر لاکھے عوام کے ساتھ شیئر کرنا میرے چینل کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو کارنامے کی ہیں یا جو کارروائیاں کر رہے ہیں یا عوام کی بہتری کیلئے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں ان کو سامنے لاکر لوگوں کو دکھا سکے کہ ہم آپ میں سے یہ ہیں ہمارے چونکہ عوام اور پولیس ایک ہی گھر کے دو افراد ہیں میں اس طرح تشبیت ہوں گے کہ ایک گھر کے دو ہی افراد ہیں تو میں نے اس چیز کو سامنے رکھ کر یہ سوچا کہ ان تمام چیزوں کو ایک پلیئر فارم پر کٹا کریں ایک ایسا پلیئر فارم ہو جہاں پر آپ کو سب کچھ ملے پولیس کی قربانیاں پولیس کے کارنامے پولیس میں نہیں آنے والی ٹکنالوجی جو اصلاحات ہو رہی ہیں تو یقین مانے کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی بھی سسکرائبر یا ویوز مجھے کمنٹس کرتا ہے اور وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے خیور پفتنبہ پولیس کے ساتھ ویسے سر میں ایک بات کہوں پہلے ہم یہ پولیس والوں سے اور یہ ٹریفک والوں سے اتنے ڈرتے تھے ہم یہ سوچے تھے کہ یہ کون سے لوگ ہیں ہم اس کو مطلب کہ بلکل ایک الگ ہی آئیڈیا سے الگ ہی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ لوگ بہت مطلب کہ یہ بہت نیگیٹیف امیج تھا ان لوگوں کا پر ہے لیکن جب سے تقریبا یہ چار پانچ سال کمپلیٹ ہوئے ہیں کہ ان لوگوں سے ہمارا پیار اور بھی بڑھ رہا ہے اور بھی ہم ان لوگوں کے ساتھ جس طرح کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ پولیس عوام ساتھ ساتھ ہیں تو اسی طرح پولیس والے اسی طرح ڈیفینس ڈے میں پروگرام آرینج کرتے ہیں عوام بھی آتی ہیں وہاں سارے پبلک آتے ہیں وہاں پولیس والوں کے ساتھ ہی مطلب کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں سب کچھ بناتے ہیں پہلے ہمارا یہ بہت ہی ڈیسٹنس تھا ایک دوسرے سے لیکن ابھی الحمدللہ سوشل میڈیو ہمارے ان جوانوں کی مدد سے ہم پولیس والوں کے ساتھ اکٹے ہیں اور پولیس والوں کے ساتھ بھی ہم تعاون کر رہے ہیں اور وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں اچھا سر سیکنڈ کوئسٹن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا یہ مطلب کہ ابھی تک آپ جو چینل چلا رہے ہیں الحمدللہ ایک لاکھ سبسکرائبرز بھی آپ نے کراس کر لیے کوئی ایسے پریز کوئی ایسے ایوارڈز آپ کو ملے ہیں حکومت کی طرف سے اپنی سینئرز کی طرف سے جو ہم کہتے ہیں ہمارے لئے بڑی عزاز کی بات شہباز سی ہوتی ہے جو ہم اپریشیئیٹ کرتے ہیں وہ جو میرے ساتھ سینئریں ان کی طرف سے ملتی رہتی ہیں اور انشاءاللہ امید تو یہی ہے اصل میں مقصد میرا جو تھا وہ کسی ایوارڈ یا کسی اور چیز کیلئے نہیں تھا میرا مقصد تھا وہ گیپ ختم کرنے کی اور شکر بلکل یقین مانے کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں گیپ کو کم کرنے میں ایک کردار ادا کر رہا ہوں دیکھیں پہلے جو کارنامے ہوتے تھے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے تھے کسی سے سن سنائی بات پہ ہاں پولیس والے ایسے لیکن ہم ابھی جو پلیٹ فارم ہم نے چوز کیا ہے یقین مانی کہ ہر بندے کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ پولیس واقعی کچھ کر رہی ہے صحیح بات ہے اور پولیس شکر الحمدللہ خیبر پختنخواہ کی پولیس شروع سے بہتر ہے اور چونکہ یہ چار پانچ سالوں سے اور بھی بہتری کی طرف جا رہی ہے تو ہمارے لیے یہ عزاز کی بات ہے اچھا جی تو یہ تو کچھ کوئیسٹنز ہم نے کر لی ہے لیکن ابھی کچھ اور بھی کوئیسٹنز کریں گے سر عارف سے اچھا سر چینل کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ آگے آپ کے کیا سوچے اس چینل پہ کیا ہوگا اور آپ کے اور ایڈیاز کیا ہیں کہ آپ کیا کروگی انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیں سب سے پہلے تو وہ گیپ ختم کرنے والی بات ہے دوسری بات یہ کہ میں ایسے گمنام سپائیوں کو آگے لانا چلتا ہوں جو پولیس فورس میں پولیس فورس کا حصہ ہے لیکن یہاں پہ کم و بیش لوگ ان کو جانتے ہیں ان کا کوئی کارنامہ ہے ان کو لانا چاہتا ہوں دوسرے ہمارے جو شعودہ ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ ملکے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے تاثرات سن کے تاکہ لوگوں کو ان کی قربانیوں سے بحبر کیا جا سکے جو ہمارے غازی ہیں جو لڑے ہیں جنہوں نے کوئی چاپا کسی اور کاروائی میں حصہ لیا ہے کسی وجہ سے معذوری کا شکار ہو گئے ان کو سامنے لانا لیکن لوگ ان کو دیکھ سکے کہ ہم اس وطن کے لئے ککنی قربانی دے گئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ عوام کی رائے دینا عوام کی رائے بلکل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کھل کے عوام ہے اپنی رائے دے ہماری اصلاح کرے اگر ہم کچھ بہتر کرے تو ہم اپریشیئیڈ کرے بلکل سے ہم کچھ بہتر کرے کیونکہ خالی تنقید سے تو بات نہیں چلتی ہے اگر ہم کچھ بہتر کرے تو اس کی بھی ہمیں وہ ملنی چاہیے جو ریوارڈ کہتے ہیں وہ ریوارڈ ہمیں ملنا چاہیے تو آگے تو یہ ارادے ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ عوام کی رائے بھی اس چینل پہ ہوگی پولیس کے کارنامے بھی ہوگے اور آپ دوستوں کا ساتھ بھی ہوگا انشاءاللہ کہاں بھی ہمارے قدم چھوئے سر لازم میں یہ ہی کہتا چلوں کہ دیکھیں یہ آپ کی اپنی پولیس ہے اس کو اپنا سمجھیں یہ آپ کے گرد کے فرد ہیں آپ کے جان و مال کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے پولیس پہ اعتماد کریں اور پولیس کا ساتھ دیں کیونکہ کسی بھی جرائم کو ختم کرنے میں جب تک عوام ساتھ نہیں دیتی تب تک وہ جرائم ختم نہیں ہوتے کیونکہ وہ جرائم ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہوتے ہیں اور ان سے آپ زیادہ ہم سے باخبر ہوتے ہیں لہذا آپ ان باتوں کی نشان نہیں کریں ہمیں آگاہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ سپیشلی پورا پاکستان جرائم سے پاک ہوگا اگر آپ نے اپنے پولیس پہ اعتماد کرتا یہ تھی ہے ہمارے پولیس آفیسر سر عارف سے کچھ باتیں انشاءاللہ میں ایک سکرپ بھی تیار کروں گا اور اس میں بھی پولیس بھی انوالف ہوگی اور سب ایک ڈکومنٹری ڈائپ سی بنائیں گے ایک موقع سرسائز بھی اس میں ہوگی تو پھر وہ ویڈیو بھی بہت انٹرسٹنگ ہوگی تو سر انشاءاللہ بھی ہم بھی جاتے ہیں اور آپ کی بہت بہت شکریہ سپیشلی میں ایک بات کہتا چلوں یہاں پہ آپ کے حوالے سے اگر آپ جیسے جوان جس طرح ریحان بھائی ہے اور ریحان کے نام سے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں اگر آپ جیسے جوان آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں میں یہ شہور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پولیس پہ اعتماد کریں تو یقین معنی ہے کہ یہ عوام ہم پہ اور بھی زیادہ اعتماد کریں گے اور آپ سے بھی یہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو پلیٹ فارم چوز کیا یوٹیوب کے حوالے سے یا فیس بک کے حوالے سے جو آپ کا چینل ہے بلاؤں جو بنا رہے ہیں تو اس کا مقصد نیک ہوگا تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی میں جب بھی پولیس ٹریفک والوں کو دیکھتا میں ایوروٹس کالے جاتا ہوں تو وہاں ایک ٹریفک والا وارڈن جو کڑے ہوتے ہیں اس میں بندہ یہ منصور نام ہے اس کا تو اس کی جو ڈیوڈیز میں دیکھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کس طرح ڈیوڈیز دیتے ہیں پھر اس دن میں نے اس سے ایک سوال کیا میں جب کالیج جا رہا تھا میں نے کہا آپ لوگ اتنے تہدل سے یہ ڈیوڈی کیوں کر رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ عدف لیتے ہیں مطلب کہ یہ ہم سے قسم کھا کر ہم یہ ڈیوڈی پہ آتے ہیں تو وہ اتنے کبھی بھولے عورتوں کو سڑک پار کر آتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں میں نے وہ کبھی بھی اس طرح سیدھا نہیں دیکھا ہے جب بھی وہ میں دیکھتا ہوں وہ اپنے ڈیوڈی کرتا ہے اصل میں بات یہ ہے ریان بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی بھی اتنے کم پیسو یا اتنی کم تبخواہ نہیں اتنی مشکل ڈیوڈی نہیں کرتا ہے جو ہم ڈیوڈی کر رہے ہیں وہ ملک جذبے کی خاطر کر رہے ہیں بلکل ہم وطن کی عزت کی خاطر کر رہے ہیں اس مٹی سے ہمیں پیار ہے اس وطن نے ہمیں عزت دی ہے آج ہم جو کچھ بھی ہیں تو اس وطن کی وجہ سے ہیں تو ہم جو ڈیوڈی کر رہے ہیں یا جو ایمانداری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں تو یقین مانے کیلئے تنخواہ کیلئی نہیں ہے یہ اس ملک کی محبت ہے جو ہم کر رہے ہیں یہ ایڈیسٹک کا ہے یہ ایڈیٹ کا ہے یہ سب پولیس ہے سر کہتے ہیں کہ گیو ریسپیکٹ بلکل وہی بات ہوتی ہے اس طرح اگر آپ لوگ بھی ٹریفک والوں کو پولیس والوں کو عزت دیتے ہیں تو وہ لوگ بھی کبھی بھی آپ لوگوں سے اس طرح بات نہیں کہے گا جس سے آپ کی دل آزاری ہو جائے تو اگر آپ لوگ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملتے ہیں تو وہ لوگ بھی بہت ہی زبردست اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں اور اگر آپ لوگوں کی کوئی اور بھی کوئیسٹنز ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں تو سر اسے بھی ہم بھی چلتے ہیں بہت شکریہ یہ بندے مٹی کے بندے یہ جندے مٹی کے جندے موسیقی 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 موسیقی